اب حضرتِ بزرگِ فاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کا سٹے ہوا ربزہ کے اندر اچھا وہاں آپ تشریف لے جانے میں بھی ایک بات مجھے اور یاد آگئی مطلب نہیں آپ کس بریک میں کتنا ٹائم ہے تو مختصر بات تو ایک دفعہ آپ ایک مسجد کے اندر مدینہ شریف کی ایک مسجد میں تھے اپنے انداز میں عبادت اور ریاضت میں اللہ 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 میں مصروف تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اگر بات لمبی ہے تو ہم باغ لیں بریک کے بعد پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ بزرگِ فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو زہر اگر تمہیں اس مسجد سے نکالا جائے تو پھر تو آپ نے فرمایا جی میں مسجدِ نبوی میں چلا جاؤں گا یا اپنے گھر میں چلا جاؤں گا آپ کی توجہ چاہیے مجھے مسجدِ نبوی شریف میں یا اپنے گھر میں چلا جاؤں گا فرمایا اگر وہاں سے بھی نکالا گیا تو عرض کے میں تلوار نکال لوں گا میرے آقا نے کندے پہ آ ترکہ اور تین بار فرمایا ابو زہر تلوار نہ نکالنا صبر اور استقامت کا مظارہ کرنا جہاں جہاں جانے کو کہا جائے وہاں چلے جانا اس لئے حضرتِ بزرگِ فاری چکے سے نکل گئے تھے یعنی نگاہِ مصطفیٰ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ دورِ عثمانی میں آپ کو بھیجا جائے گا اور سرکار نے پہلے فرما دیا اور اس سے بھی اگلی بات آقا دیکھ رہے تھے اور وہ بتائی انشاءاللہ وہ واپس آتے ہیں ناظرین اکرام ذکرِ جمیل جاری ہے اور سکنہ بزرگِ فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا ذکر ہو رہا ہے اور وقفہ حائل ہے ہمارے ساتھ رہیں ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین اکرام حیاتِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ببرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی محترم جنابِ حضرتِ مسیح الاسلام سیدنا بزرگِ فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکرِ جمیل جاری ہے سیدنا بزرگِ فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے بڑا عدب کرتے تھے اور اس کا ایک واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ آپ سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور وہاں سے ایک آدمی گزرا تو سجدوں میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جانے والا غدیف بن حارس ہے اور یہ بڑا بھلا آدمی ہے بڑا نیک آدمی ہے بس یہ جملہ کہنا تھا تو عبدالغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے طرف لپکے اور وہ جا رہا تھا بڑی دور تک اس کے پیچھے چلتے رہے اس کو پا لیا پانے کے بعد کہا کہ اے غدیف بن حارس میرے لئے دعا کرو تاکہ اللہ پاک میری مغفرت کر دے تو وہ بڑا حیران ہوا متعجبانہ انداز میں کہنے لگا کہ میں تو تابی ہوں اور آپ صحابی رسول ہیں آپ کے لئے تو لب مصطفیٰ سے دعائیں نکلتی رہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں فرمایا کہ عمر فاروق نے تیرے بارے میں کہا کہ تُو سچا ہے تُو نیک ہے اور میں نے سرکار سے سنا ہے کہ عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پر ہمیشہ سچ جاری ہوتا ہے تو جب انہوں نے تمہیں سچا کہہ دیا نیک کہہ دیا تو میں چاہتا ہوں تُو میرے لئے دعائیں مغفرت کرو کبلہ مفتی صاحب بہت سے واقعات ہیں ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیونکہ میں چاہتا ہوں آج اس پروگرام کو ہم وائنب کریں اور آخری پروگرام کریں اگلے صحابی کا ہم ذکر کریں گے میں چاہتا ہوں کہ ربزہ کے اندر جو آپ کا ایک بڑا دردناک واقعہ ہے آپ کے وسال پاک کا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ ہمیں آپ سنائیں کہ وہ کس طرح آپ کا وسال پاک ہوا اور وہ بھی زبان مصطفیٰ سے من نوان جو الفاظ سرکار نے فرمائے تھے وہ ساری باتیں وہ ان واقعات کے اندر ملتی ہیں چیہاں بلا شبہ وہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جی حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سکونت اختیار کی اور چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اشارہ تو دے چکے تھے جی جانا حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے کا مشورہ بھی تھا اور آپ کے لئے آفیت اسی میں تھی مزاج جو الہدگی پسند اور جس طرح آپ جو ہے گوشہ آفیت میں وہاں آپ رہ رہے تھے جی ایک دفعہ کچھ لوگ وہاں گئے اور انہوں نے حضرت ابو ذرغفاری کا رہن سین دیکھا جس طرح مشکل میں گزارہ ہو رہا تھا اللہ وقت جس طرح آپ وہاں فاقع کر رہے تھے اور آپ کے بیوی اور آپ کی بچی اس کی کیفیت کہ وہ اڑیوں کا ڈانچہ بنے ہوئے ہیں اور عجیب محول ہے اس گاؤں کے اندر تو ان کی آنکھوں سے اتھرو نکل آئے اللہ وقت اور انہوں نے کہا آپ کو کہ آپ کسی جگہ چلے کیوں نہیں جاتے تو آپ نے فرمایا یہ میری بیوی مجھے عرصے سے کہہ رہی ہے کہ عراق ہم چلے جائیں تو فرماتے ہیں میں اسے کہتا ہوں اللہ کی بندی کیوں مجھے فتنے میں مبتلا کرتی ہو میں وہاں جاؤں گا تو لوگ اپنا مال لے کر میری طرف بھاگیں گے اللہ حبی اللہ حبی اور میں اس مال کی علائش اور اس فتنے کے اندر اس کی نوست میں مبتلا یہ آپ کا مزاج تھا وہاں آپ رہ رہے تھے آپ کا یہ اکتیس یا بتیس ہجری کی بات ہے ایام حج میں جی ربزہ کے جتنے لوگ تھے چھوٹی سی بستی تھی علاقہ تھا دور دراز کا آپ علیل ہو گئے شدید علیل ہوئے اللہ حبی مرض الموت میں وہی اسی کے اندر آپ کا وصال ہوا آپ شدید علیل ہوئے اور اس وقت آپ کی بیوی اور بچی کے سوا کوئی پاس نہ تھا کوئی بلسان حال نہ تھا اللہ حبی کسی قسم کے وسائل نہ تھے کسی قسم کی سہولتیں نہ تھیں تو یہ فقر کا امام اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب صحابی آخری دن گزار رہا ہے آپ کی بیوی نے جب دیکھی نے آپ کی حالت کہ آپ نزا کا عالم ہے اور یہ ہمیں داغ مفارقت دینا ہی چاہتے ہیں دائی اجل پر لبیک کہنا چاہتے ہیں تو سسکیاں لے کے رونے لگیں ایک ساہر پہ ہو کے اب وہ سسکی کے آواز سنی حضرت عبوزرگ فاری نے بلایا تو جب آنسو دیکھے اتھرو دیکھے تو آپ نے اس کو قریب اپنی علیہ کو قریب کر کے نحیف آواز میں کہا کہ روتی کیوں جی تو کہا جی میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے پاس تو دو گز کپڑا بھی نہیں ہے جس میں میں آپ کو کفن دے سکوں اللہ اکبر اللہ اکبر کفن بھی نہیں ہے کفن کا کپڑا بھی نہیں ہے اللہ اکبر اور میرے بازوں میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں اکیلی آپ کو دفنا سکوں چٹی المیدان ہے وہ چٹی المیدان ہے جتنے لوگ تھے وہ سارے چلے گئے بستی میں تو ایک بندہ بھی نہیں ہے جی تو اب کیا کریں گے اللہ اکبر تو اس وقت حضرت ابو ذرغ فاری رضی اللہ تعالیٰ نے نزا کے عالم میں بھی استقامت دیکھیں سبحان اللہ اور اللہ کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ارشاد کی صداقت پر کامل یقین دیکھیں حضرت ابو ذرغ فاری نے اپنی آلیہ کو کہا کہہ میری وفا شیار بی بی پریشان نہ ہو جی غم زدہ نہ ہو فرمایا میں تجھے ایک بات سناتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم کچھ لوگ بیٹھے تھے اللہ اکبر اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو تم لوگ بیٹھے ہو نا تم میں سے ایک بندہ جی شہری عبادیوں سے دور سہرہ میں وفات پائے گا اور اس کے جنازے میں باہر کی ایک جماعت آکے شامل ہوگی اللہ اکبر حضرت ابو ذرغ فاری نے فرما وہ جتنے لوگ اس وقت بیٹھے تھے جن میں سے ایک کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا جی وہ سارے شہری عبادیوں میں وصال کر چکے ہیں اب اکیلہ میں باقی رہ گیا ہوں اللہ اکبر اور کوئی بات کوئی وجہ نہیں کہ میں اس بات پر یقین نہ کروں جی میں ابو ذرہ ہی بنوں گا اللہ اکبر فرمایا کہ اللہ میں تھا میرے آقا نے فرما دیا ہے اللہ اکبر میرے آقا نے فرما دیا ہے اب تو ٹینشن نہ لے جی پریشان ہونا چھوڑ دے تو باہر جا کے دیکھ میرے آقا کے ارشاد کے مطابق کوئی جماعت آتی ہی ہوگی